اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ میرے محترم بھائیو عزیزو بزرگو اور دوستو ہم نے آج کے درس قرآن کا آغاز سورة الانفال کی آیت نمبر انتالیس سے کیا ہے تذکرہ چلہا ہے غزوائے بدر کا اسی کے زمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اے مسلمانوں کفار مکہ سے قتال کرتے رہو جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی عمال کو بخوبی دیکھتا ہے میرے عزیزو یہ جو آیت ہے اس آیت کا تعلق کفار مکہ سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیرہ سال تک مکہ والوں نے قریش مکہ نے کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیے تیرہ سال تک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ دیکھو یہ مکہ والے تم پر کتنا بھی ظلم کریں لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں زبان سے بھی جواب دینے کی اجازت نہیں وہ ظلم کرتے ہیں تو تم ظلم سہتے رہو وہ پریشان کرتے ہیں تم سہتے رہو وہ زیادتیا کرتے ہیں تم صبر کرتے رہو تیرہ سال تک مسلسل کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو ستایا آپ کے صحابہ کو ستایا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا تھا کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تیرہ سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار و مشرقین کے ساتھ یعنی مکہ کے جو کفار اور مشرقین تھے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی اور قتال کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب اب تمہیں اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ تم ان کے ساتھ جہاد کرو جنہوں نے تیرہ سال تک تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے چنانچہ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا کہ تم مکہ والوں کے ساتھ جب تک لڑتے رہو جنگ کرتے رہو اور قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے وہ ظلم سے اور کفر سے اور شرک سے باز نہ آ جائیں تب تک ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو اور یہاں تک کہ دین سارا کا سارا دین اسلام ہو جائے اور سارا کا سارا دین ایک اللہ کے لئے ہو جائے یعنی سارے لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں اس لئے جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا تب تک مکہ والوں کے ساتھ جہاد کرتے رہو اور قتال کرتے رہو یہاں پر میرے عزیزو میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرح کی جو آیات ہیں ہمارے بہت سارے بھائی جن کو قرآن کریم کا صحیح علم نہیں ہے اور تاریخ کا علم نہیں اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا علم نہیں ہے اس سے نواقف ہیں اس طرح کی آیات کو ہمارے بہت سارے بھائی اٹھا کر لوگوں کے درمیان قرآن غلط سلط طریقے سے پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو مذہب اسلام کے خلاف ورغلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ کفار و مشرقین کے ساتھ جہاد کرو جب تک کہ دنیا کے اندر سے فتنہ ختم نہ ہو جائے حالانکہ میرے عزیزو یہ بات جو حضرات کہتے ہیں وہ سراسر قرآن کے علم سے نواقفیت کی بنیاد پر تاریخ اسلام سے نواقفیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کا تعلق خاص مکہ والوں سے ہے ساری دنیا کے لوگوں سے نہیں اور آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں گھوم جاؤ نکل جاؤ اور لوگوں سے ساری دنیا کے لوگوں سے جہاد کرو قتال کرو یہاں تک کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں اور جب تک کہ ساری دنیا اسلام قبول نہ کرے تم تلوار چلاتے رہو اور جہاد جاری رکھو میرے عزیزو میرے بھائیو آیت کا یہ مطلب نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں ایسا کبھی تاریخ میں ہوا اور نہ ہوگا اور نہ ہی یہ قرآن کی اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے آیت کا مطلب یہ ہے قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ وہ مکہ والے جنہوں نے تیرہ سال تک آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ ظلم سے اور کفر سے اور شرک سے باز آ جائیں پھر ان کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں اور اگر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تو مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں کیونکہ مکہ اور مدینہ یہ اسلام کا مرکز ہے اور اسلام کے مرکز کے اندر دو دین نہیں چل سکتے مہاں تو صرف ایک دین چلے گا دین اسلام اسی لئے آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم بھی جانتے ہیں آج بھی آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر صرف دین اسلام چلتا ہے اس مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب مکہ مدینہ کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی اس دین کے ماننے والوں کے علاوہ کسی اور دین کے ماننے والوں کے لئے مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت ہے باقی پورے سعودی میں اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں کنٹریاں ہیں ان کے اندر جا سکتے ہیں لیکن مکہ مدینہ جو کہ اسلام کا مرکز ہے اس شہر کے اندر صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے مسلمان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا اب رہا یہ سوال کہ صرف مسلمان کیوں داخل ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کیوں نہیں جا سکتے تو یہ اسلام کا ایک قانون ہے اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں بڑی لمبی تفصیلات ہیں جن کو یہاں پر ذکر کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے ہر ایک آدمی ہر ایک کنٹری والے اپنے لیے کچھ بھی قانون بنا سکتے ہیں ہمارے ملک کے قانون الگ ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے قانون الگ ہیں اسی طرح سعودی کا بھی یہ قانون ہے کیونکہ وہ اسلام کی کنٹری ہے اسلام کا مرکز ہے تو انہوں نے بھی صرف دو شہروں کے لیے یہ قانون ہے اسلامی قانون کہ ان میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تو بارحال اس آیت کا جو مطلب ہے وہ صرف مکہ والوں کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالی مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ مکہ کے مشرقین اور کفار اور قریش جنہوں نے تیرے سال تک مسلمانوں پر ظلم کیا ان کے ساتھ تب تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ وہ یا تو مکہ چھوڑ کر نہ چلے جائیں یا پھر اسلام قبول نہ کر لیں اب ان کی مرضی ہے چاہے تو وہ مکہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں اور چاہے تو اسلام قبول کر لیں ان کی مرضی ہے باقی آیت کا یہ جو مفہوم لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کو مذہب اسلام کے خلاف ورغلائے جاتا ہے کہ دیکھو دین اسلام کہتا ہے دنیا والوں سے جب تک جنگ جاری رکھو جب تک ساری دنیا اسلام قبول نہ کر لے میرے دوست تو یہ غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور تاریخ اٹھا کر دیکھو نہ ہی ایسا کبھی ہوا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا دین اسلام کے اندر تو یہ چیز جائز ہی نہیں کہ تلوار کی بنیاد پر کسی کو مجبور کر کے اسلام کا کلمہ پڑھوائے جائے اللہ تو خود کہتے ہیں لا اقراح فی الدین دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں من شعف یؤمن ومن شعف یکفر جس کا جی چاہے اسلام قبول کر لے اور جس کا جینا چاہے اسلام قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن دونوں راستے کھول کھول کر بیان فرما دیئے یہ صحیح راستہ اور یہ غلط راستہ یہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور دونوں راستے صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اقل بھی اطاف فرمائی اقل کی دولت سے مالا مال فرمایا اب ہر بندہ اپنی اقل سے سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے کس راستے پر مجھے جانا ہے تو دین دستی کرنے کی خود ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ دنیا میں گھوم جاؤ پھر جاؤ نکل جاؤ اور ساری دنیا کو تلوار کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کرو کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا پھر ہماری تلوار کی زد میں آ کر اپنی جانوں کو تلف کروالیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں یہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے یہ میرے دوستو نواقفیت کی بنیاد پر قرآن سے حدیث سے تاریخ سے نواقفیت کی بنیاد پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے ورنہ تو آیت کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آپ پر جو ظلم کیے تھے اب آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ یا تو اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے وہ کنٹری چھوڑ کر وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائیوں جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوگا اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِنْ تَهَو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں یعنی ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں شرک سے اور کفر سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان کی نیت پر شک کرو اگر وہ باز آ گئے کفر سے باز آ گئے اسلام کی گود میں آ گئے مسلمان بن گئے اسلام کا کلیمہ انہوں نے پڑھ لیا اب مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ مسلمان ان کی نیت پر شک کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے محض دکھلاوے کے لیے ظاہری طور سے کلیمہ پڑھا ہے اب اس بات کی اللہ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں کیونکہ تمہیں تو ہم نے صرف ظاہر کا مکلف بنایا جس بندے نے اسلام کا کلیمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اب اس کے دل میں کیا ہے اللہ کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں تمہیں اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے اسلام کا کلیمہ پڑھ لیا تم پر لازم ہے کہ تم اس کو اپنا بھائی سمجھو مسلمان سمجھو اس کی نیت کو ٹٹون لے کی کوشش مت کرو اور اس کی نیت پر شک کرنے کی کوشش مت کرو باطن کا جو بھی معاملہ ہے اس کا دل کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں تم اس چکر میں مت پڑھو فَإِنِ انْتَهَوُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ تو بے شک اللہ تعالی بخوبی ان کے عمال کو دیکھ رہا ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ تَوَلَّوُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللہ کہتے ہیں اور اگر وہ باز نہیں آتے روح گردانی کرتے ہیں پھر بھی حکم کی خلاف فرضی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالی تمہارا حامی ناصر اور مددگار ہے اور اللہ بہت ہی بہتر ناصر حامی اور بہت ہی بہتر مددگار ہے یعنی اللہ کہتے ہیں اگر وہ باز آ جاتے ہیں کفر سے شرک سے تو بہت اچھی بات ہے اب وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن اگر وہ باز نہیں آتے پھر بھی روح گردانی کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ جاری رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارا حامی ناصر اور مددگار ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور جب تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو جنگ کے نتیجے میں وہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور اللہ تمہیں غالب کرے گا کیونکہ اللہ بہترین ناصر حامی اور مددگار ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ فرماتے ہیں اور جان لو کہ جو چیز بھی مالِ غنیمت میں تم کو حاصل ہو تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی سے جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس مال کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور یہ مال امتِ محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے ورنہ تو اس سے پہلے ساری امتوں کے لیے مالِ غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا تھا یعنی کسی بھی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا خاص طور سے اس امت پر فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا اور یہاں پر خود مالِ غنیمت کی تخصیم کے طریقے کو اللہ نے بیان فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب جنگ کے نتیجے میں تمہیں مال مل جائے مال حاصل ہو تو تمہیں چاہیے سارا مال چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو اور قیمتی چیز ہو یا بہت زیادہ کوئی حقیر چیز ہو جو بھی مال ہو ہر طرح کا مال تم لاکر جو تمہارے لشکر کا امیر ہے اس کے حوالے کر دو جب سارا مال لاکر کے جمع کر دیا جائے پھر امیر لشکر اس مال کو تخصیم کرے گا اور تخصیم کا طریقہ یہ ہے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے پانچ و حصہ پانچ و حصہ الگ نکال دیا جائے گا اور باقی چار حصے مجاہدین کے درمیان تخصیم کر دیا جائیں گے یہ جو پانچ و حصے کو الگ کیا گیا اللہ کہتے ہیں یہ پانچ و حصے میں پانچ لوگوں کا حصہ ہوگا نمبر ایک اللہ کا لیکن اللہ کو چونکہ نہیں دیا جا سکتا لیکن زمین پر اللہ کا نائب اللہ کا رسول موجود ہے اس لئے اللہ کا حصہ اللہ کے رسول کو دیا جائے گا تو ایک تو حصہ اللہ کے رسول کو ملے گا دوسرے حضور کے جو قریب رشتے دار ہیں ان کو ملے گا اور تیسرے نمبر پر یتیموں کو چوتھے نمبر پر مسکینوں کو اور پانچوے نمبر پر مسافروں کو یعنی پانچوہ حصے میں سے بھی پانچ حصے لگائے جائیں گے اور اس طریقے سے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ کے رسول وفات پا چکے اب حضور والا حصہ کس کو دیا جائے گا تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چونکہ وفات ہو چکی ہے اس لئے اب حضور کا حصہ ساقت ہو چکا اب وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا اسی طرح اس پانچوے حصے میں سے جو حصہ حضور کے قریب رشتے داروں کو دیا جاتا تھا وہ اس لئے دیا جاتا کیونکہ حضور کے جو خاندان کے لوگ تھے قریب رشتے دار وہ حضور کی مدد کرتے تھے حضور کی نصرت کرتے تھے اب حضور کی وفات کے بعد حضور کی نصرت اور مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے ان کا جو حصہ ہے وہ بھی ساقت ہو جائے گا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اب صرف اس پانچوے حصے کے تین مصرف باقی رہ گئے اس پانچوے حصے کو یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر تقسیم کیا جائے گا اس کے علاوہ اور باقی جو چار حصے ہیں پانچوے حصے کے علاوہ وہ چار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے اللہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں تم غنیمت کے مال کو تقسیم کیا کرو ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقانی یوم التقل جمعان اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو کہ ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر فرقان کے دن یعنی غزوائے بدر کے دن جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی اگر تم اس چیز پر ایمان رکھتے ہو وہ کیا چیز تھی وہ اللہ کی نسرت وہ اللہ کی حمایت وہ اللہ کی مدد وہ فرشتوں کا اترنا وہ تین سو تیرہ کو غلبے کا ملنا یہ کھلی ہوئی جو نسرت مسلمانوں نے اللہ کی طرف سے دیکھی تو اللہ کہتے ہیں اگر اس نسرت پر مسلمانوں تمہارا یقین ہے ایمان ہے کہ ہاں ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہماری نسرت فرما کر ہمیں کم ہونے کے باوجود ہر اعتبار سے کم ہونے کے باوجود ہمیں غلبہ نصیب فرمایا مسلمانوں اگر اس چیز پر تمہارا یقین ہے ایمان ہے تو تم مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ نکال دیا کرو اور چار حصوں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا کرو کیونکہ جس رب نے تمہیں اس مرتبہ غلبہ نصیب فرمایا اور مالِ غنیمت تمہیں اس غلبے کے نتیجے میں اللہ تعالی نے دلوایا وہی اللہ آگے بھی تمہیں اسی طرح مالِ غنیمت دلواتا رہے گا تمہاری نسرت اور مدد فرماتا رہے گا واللہ کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِنْ لِيَقْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِأَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا اور اگر تم جنگ کے بارے میں کوئی وعدہ کر لے تھے تو البتہ تمہارے درمیان اختلاف پڑ جاتا لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام ہو کر رہنا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے برباد ہونا ہے وہ برباد ہو واضح علامت کو دیکھنے کے بعد اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں اس آیت کے اندر میرے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے نقشے کے بارے میں ارشاد فرمایا یعنی خود اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کا نقشہ بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں یاد کرو ہم نے کن حالات میں تمہاری نصرت فرمائی تمہاری مدد فرمائی اور کس طریقے سے ہم نے تین سو تیرہ بہت چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غلبہ نصیب فرمایا اللہ کہتے ہیں یاد کرو مسلمانوں اس بات کو جبکہ تم میدان کے ادھر والے کنارے کی جانب تھے اور وہ لوگ یعنی مکہ والے ابو جہل کا لشکر میدان کے دوسرے کنارے پر تھا اور اس لڑائی کا کوئی چانس کہیں سے کہیں تک نہیں تھا یعنی کوئی اس بات کو محسوس بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑیں گی آپس میں ٹکرائیں گی اور ان کا مقابلہ ہوگا کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے تھے تو آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا بلکہ ابو سفیان کا جو تجارتی لشکر ملک شام سے آ رہا تھا ان کا راستہ روکنا یہ آپ کا مقصد تھا اسی طرح ابو جہل کا جو لشکر نکلا تھا مکہ سے ہزاروں کی تعداد میں ان کا مقصد بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں تھا بلکہ ابو سفیان کے لشکر کی حمایت نسرت اور مدد کرنا ان کا مقصد تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیئے کہ ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا اور یہ دونوں جماعتیں آپس میں مقابلے پر آ گئی ادھر سے تین سو تیرہ مسلمان یہ لشکر اور ادھر سے ابو جہل کا ہزاروں کا جو لشکر تھا یہ دونوں کے دونوں جماعتیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھیڑا دی اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس بات کا کہ ان دونوں جماعتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپس میں بھیڑا دیں تاکہ آج ہم پانی کا پانی کر کے دکھا دیں اور دودھ کا دودھ کر کے دکھا دیں حق کو بھی واضح کر کے دکھا دیں اور باطل کو بھی واضح کر کے دکھا دیں کیونکہ جنگ کرنے کے آثار کہیں سے کہیں تک کسی بھی جماعت کو نظر نہیں آ رہے تھے اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پہلے سے وعدہ کر لیتے اس بات کا کہ مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوتا اختلاف اس لیے ہوتا کہ خود مسلمان ہی یہ بات کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے ہم تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اور ویسے بھی ہماری تعداد صرف تین سو تیرہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے نہ ہتیار ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم کیسے جنگ کریں گے اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ ابو جہال کا جو لشکر تھا وہ بھی جنگ کرنے سے انکار کر دیتا اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ تم جنگ کی کوئی تاریخ متعین کرو یا جنگ کے لیے کوئی میدان متعین کرو بلکہ اچانک ہم نے دونوں جماعتوں کو بھیڑا دیا اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں یہ بات بھی سوچو ظاہری حالات ایسے تھے کہ تمہیں کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا تھا کہ تم غالب آ جاؤ گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے کیونکہ تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے یعنی اس کنارے پر تھے جو نیچے کی جانب تھا اور وہاں پر پانی بھی نہیں تھا اور زمین بھی ریتی لی تھی چلنا پھرنا بھی دشوار تھا اور دوسری جانب جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ اونچائی کی طرف تھا مدینے سے دور تھا اور اونچی طرف تھا زمین بھی ہموار تھی پانی بھی ان کے پاس موجود تھا تو ظاہری حالات بھی میدان کے یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں یہ جنگ کو جیت نہیں سکتے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام ہم نے کر کے چھوڑنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک آنن فانن دونوں جماعتوں کو ملا دیا اور یہ فیصلہ اللہ نے کیوں کیا تھا اللہ کہتے ہیں تھا کہ ہم آج دکھا دیں کہ حق کن کے ساتھ ہے صحیح کون لوگ ہیں اور سچائی کن لوگوں کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہیں اس لیے ہم نے دونوں جماعتوں کو آنن فانن بھیڑا دیا اور دونوں کا آپس میں مقابلہ کروا دیا اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظاہری آثار کو دیکھ کر جیت کا خیال بھی جن کے دل میں نہیں آسکتا تھا ان تین سو تیرہ کو ہزاروں پر غلب آتا فرما دیا اور حق کا حق کر کے دکھا دیا اور باطل کا باطل کر کے دکھا دیا دود کا دود اور پانی کا پانی کر کے دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو حق مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اسلام سچا مذہب ہے اور مسلمان حق کے ساتھ ہیں اور ابو جہل کا لشکر اور یہ مکہ والے یہ سارے کے سارے غلطی پر ہیں یہ سارے کے سارے باطل پر ہیں پھر اللہ نے فرمایا اللہ کہتے ہیں اب ہم نے حق کو واضح کر دیا اب مرضی ہے لوگوں کی اگر کوئی اس کے باوجود بھی یہ حق کی اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے برباد ہوتا ہے اور اسلام قبول نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں اب جو ہلاک ہونا چاہے اس کی مرضی ہے وہ ہلاک ہو جائے یہ واضح دلیل دیکھنے کے باوجود بھی اور اگر کوئی مذہب اسلام کے جھنڈے تلے زندگی گزارنا چاہے اس کی بھی مرضی ہے وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے زندگی گزار لے اس کی بھی مرضی ہے آخرت میں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہم نے حق نہیں دیکھا تھا اللہ کہتے ہیں ہم نے حق دکھا دیا اب آخرت میں کوئی بھی آ کر ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا اور حجت قائم نہیں کر سکتا تو اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ کہتے ہیں اور اس وقت کو بھی یاد کرو مسلمانوں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے حبیب آپ کے خام میں ان کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا اور اگر اللہ تعالیٰ دشمنوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور اس معاملے کو لے کر تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا لیکن اللہ نے اختلاف سے تمہیں بچا لیا بے شک وہ دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے میدانِ بدر میں جب یہ دونوں جماعتیں اتر گئی ابھی تک لڑائی شروع نہیں ہوئی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ دشمنوں کی تعداد بہت کم ہے اور یہ خام اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سنایا جب یہ خواب حضور نے صحابہ کو سنایا تو حضور کے جو صحابہ تھے ان کی ہمتیں جوان ہو گئی اور حوصلے بلند ہو گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ جب تعداد کم ہے تو ہماری بھی تھوڑی سی تعداد ہے تو تھوڑے سو لوگوں کے ساتھ لڑنا کون سی بڑی بات ہے تو حوصلے ان کے جوان ہو گئے حالکہ تعداد کم نہیں تھی اللہ تعالی نے اس لیے ان کی تعداد کم کر کے دکھا دی تاکہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کی تعداد زیادہ کر کے تمہیں دکھا دیتے تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا اور تمہیں ہمت ہار جاتے اور پھر جو کام ہونے والا تھا جس کا اللہ نے ارادہ کر لیا تھا وہ کام نہ ہوتا اور یہ اختلاف اس کام کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا اور اللہ تعالی تمہارے دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيْكُمُهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْزِيَ اللَّهُ أَمَرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کہتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ اللہ تعالی تم کو ان کی تعداد تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا جبکہ تم مقابلے پر آئے اور تمہاری تعداد ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اولاں تو ہم نے خام میں دکھا دیا اپنے نبی کو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اس سے صحابہ کی حمت جوان ہو گئی حسل بلند ہو گئے دوسرے اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں جماعتیں میدان میں اتری ادھر دشمنوں کا لشکر ادھر مسلمانوں کا لشکر جب یہ آمنہ سامنا ہوا اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے نبی کے خواب خواب کے مطابق اور اپنے نبی کے خواب کو سچا بیان کرنے کے لیے صحابہ کو دکھا دیا کہ دیکھو دو جو جماعت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے وہ تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان میں اترے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان میں اترے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا دشمنوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ستر ہے اور اس سے زیادہ سو ہے اس سے زیادہ دشمنوں کی تعداد نہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری نگاہوں میں دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھا دی تاکہ تمہارے حوصلے بلند ہو جائیں اور خوب بہادری اور جوہ مردی کے ساتھ تم مقابلہ کر سکو اور دوسری طرف ابو جہل کے لشکر والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا حل تاری کر دیا کہ ان کی نگاہوں میں صحابہ کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دی یعنی ابو جہل کے لشکر والے سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے بھی دگنی تگنی ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب بیٹھ جائے تمہارا خوف بیٹھ جائے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور ایسا ہی ہوا جب دونوں جماعتیں عامنے سامنے ہوئی مسلمانوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے دگنی تگنی کر کے ان کو دکھایا اور آسمان سے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے اس طرح سے ان کے دل کے اندر رعب بیٹھ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ستر لوگوں کو گریفتار کر لیا اور ستر لوگوں کو قتل کر دیا اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں یہ سارے حالات دیکھو اور سوچو یہ سارے حالات وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خاص طور سے مدد تھی نصرت تھی غیبی حمایت تھی یہ سارے حالات اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا تو بہت ممکن تھا بہت ممکن تھا کہ تم کسی بھی طرح سے وہ میدان نہ جیت پاتے اور غالب نہ آ پاتے اس لئے اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہم نے تمہیں غلباتہ فرمایا یہ ہمارا کمال تھا تمہارا کمال نہیں کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی تمہاری نصرت فرمائی اور یاد رکھئے میرے بھائیو عزیزو آج بھی آج بھی اگر مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان بن جائے اللہ کی قسم آج بھی اللہ کی نصرت اور مدد اترنے کے لئے تیار ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیاری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابی مسلمان وہ ماحول تو بنائے جو بدر والوں نے بنایا تھا مسلمان ایسے تو بنے جیسے بدر والے تھے وہ تقویٰ تو پیدا کریں جو بدر والوں میں تھا اور وہ اللہ کا خوف وہ اللہ کی محبت تو پیدا کریں جو بدر والوں کے دلوں کے اندر تھی آج بھی پھر دیکھو اللہ کی کیسے مدد اترتی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیاری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی